جی اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ آپ اپنی دراز کی شاپ کو از ای برینڈ نیم کیسے ریجسٹر کر سکتے ہیں اس کے کیا فائدہ ہوتے ہیں اور اگر آپ اپنی شاپ کو از ای برینڈ نیم ریجسٹر نہیں کرتے تو اس کا آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے تو یہ ہم ابھی سیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم جاتے ہیں پروڈکٹس کے سیکشن میں اور ایڈ پروڈکٹس کے اوپر کلک کرتے ہیں جی یہاں پہ ایڈ پروڈکٹس کا سیکشن اوپن ہو گیا ہے میرے سامنے یہاں پہ ہم کوئی بھی پروڈکٹس کے نیم انٹر کر سکتے ہیں فور ایکزمپل میں یہاں پہ ٹیسٹ پروڈکٹ انٹر کر دیتا ہوں اور یہاں سے آپ اس کی کوئی بھی کٹکری سیکٹ کر لیں فور ایکزمپل میں یہاں سے فیشن کو سیکٹ کر کے میں سلیکٹ کر کے شوز اور میں اس کو پر کلک کر کے کنفرم کر دوں یہ جسٹ ایمی ڈیٹا ہے صرف ہم سیکھیں گے کہ آپ اپنے جو آپ نے شاپ نیم کریٹ کیا ہے سیٹر ایک آنٹ کریٹ کرتے ہوئے اسی کو ہی آپ نے ایزا برینڈ نیم کیسے بنانا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ہر اپشن ویڈیو یو ایر ایر کیا گئی یہ اپشنل ہے اس کو آپ چھوٹ بھی سکتے ہیں اس کے بعد ہے پروڈکٹ اٹریبیوٹ اور یہاں پہ لکھا ہوا برینڈ برینڈ میں کیا ہے کہ آپ نے یہاں سے برینڈ نیم سلیکٹ کرنا یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرح کی آپشنز بھی آ جائیں گے کیونکہ ہم نے فیشن کی کٹیگری سلیکٹ کی ہے تو یہاں پہ فیشن کی جو ڈیفرنٹ برینڈز ہیں تو اگر تو آپ اپنا برینڈ نیمی جسٹر نہیں کرتے ہو یہاں سے کوئی بھی برینڈ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو کیا نقصان ہوگا وہ ہم دیتے ہیں کہ آگے جا کے دراز کی ویب سائٹ سے اور یہاں سے آپ نو برینڈ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سچیسٹ یہی کروں گا کہ آپ جو ہے اس کے اوپر ٹائم لگائیں اور اپنا جو آپ کا شعب نیم ہے وہ ایک سے دو دن لگتے ہیں آپ کو اپروو ہوتے ہوئے وہی آپ کا برینڈ نیم جو ہے وہ بن جاتا ہے اور یہاں پہ جب آپ سلیکٹ کریں گے نو برینڈ کی وجہ جب آپ اپنا برینڈ نیم فور ای بی سی آپ نے وہ ریجسٹر کیا ہے تو آپ کا نیم جی ہے وہ ٹاپ پہ آجے گا اور آپ اس کو جو ہے از ای برینڈ نیم یہاں پہ پر پروڈٹ کے اٹریبیوٹ میں رکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو برینڈ کی اپشن ہے ہیڈنگ اس کے ساتھ ایک کوششن مارکہ سائن ہے اور اس کے اوپر جب آپ کلیک کریں گے ماؤس کو اپنے اس کے اوپر ہور کرنا ہے وہ نیچے آجے گا برینڈ آف تی پروڈکٹ پلیس کلیک ہے تو ریکویسٹ فور نیو برینڈ یہاں پہ آپ کو وہ اپشن دیتا ہے کہ آپ اپنا نیو برینڈ یہاں سے جا کر سیکٹ کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو میں نے یہی کہا ہے کہ آپ اپنی شوپ کا نیم ایز ای برینڈ نیم ریجسٹر کریں آپ اس لنک کے اوپر کلیک کر دیں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک فارم اوپن ہو جائے گا جس کو آپ نے فیل کرنا ہے اس کے اندر ایک انپوٹ ہے آپ کے سامنے یہاں پہ پلیس ٹائپ ان دی برینڈ نیم یو آر گوئنگ ٹو کریئٹ کہ جو آپ برینڈ نیم کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ یہاں پہ ٹائپ کریں آفتر دی برینڈ گیٹس اپروڈ یو بی ایبل تو یوز اٹھ فور کریٹنگ یور پروڈکٹ جب یہ آپ کا اپروو ہو جائے گا اس کے بعد آپ جو بھی پروڈکٹ اپنی انٹر کریں گے تو وہ آپ کے پاس یہ اپشن دے گا کہ آپ اس کو سٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں اور اگزیمپل میں یہاں سے اے بی اے بی سی اپنا برینڈ نیم سٹرکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ سبمیٹ پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ لکھا جائے گا برینڈ نیم آلوڈی اگزیسٹ تو یہاں سے اس کا کوئی بھی نام چینج کر کے آپ جو ہے وہ سبمیٹ کرتے ہیں یہ بھی اگزیسٹ کرتا ہے تو جو بھی آپ کا برینڈ ہوگا وہ یہاں پہ کیونکہ آپ کا شاپ کا نیم یونیک ہوگا اس کے آپ کا برینڈ نیم بھی جو ہے وہ یونیک کریٹ ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ریجسٹر نہیں کرتے تو اس کا کیا نقصان ہوگا اب ہم چلتے ہیں دراز کی ویب سائٹ پہ اور جو ہے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں جی میں دراز کی ویب سائٹ پہ آگے ہوں اور یہاں سے آگے آپ کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے وہ چوز کر لیں فر اگزیمپل جہاں پہ ایک میں نے یہ رینڈم کوئی بھی پروڈکٹ سٹیکٹ کر لیا جی یہاں پہ میں نے ایک اوپن کر لیا پروڈکٹ جو کہ یہ پیلر ہے اب اس کے آگے آپ نے کیا دیکھنا ہے یہاں پہ لکھا ہے مور کچن نیوٹینسلز فروم نو برینڈ کیونکہ اس سیلر نے جب پروڈکٹ اپلوڈ کی ہے وہاں پہ نو برینڈ سٹیکٹ کر دی ہے یہ اس کا نقصان اب کیا ہوگا اب جس جس سیلر نے نو برینڈ سٹیکٹ کیا ہوگا کسی بھی کٹیگری یا آئٹم سے ریلیونٹ تو جب کوئی کسٹمر آتا ہے وہ آکے آپ کی ایک آئٹم پرچیس کرنا چاہتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ میں مور آئٹم بھی دیکھ سکتا ہوں وہ یہاں پہ کلک کرے گا اور جب جس جس سیلر نے نو برینڈ سٹیکٹ کیا ہوگا وہ تمام پروڈکٹ اس کے پاس جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گی اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو لاکھ سولہ ہزار کے قریب پروڈکٹ ہیں جو کہ جنہوں نے برینڈ نیم سٹیکٹ ہی نہیں کیا اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ کسٹمر کو بہت زیادہ پروڈکٹ نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور ممکن ہے کہ وہ یہاں سے کسی بھی سیلر کے پاس جا کے وہ اپنی آئٹم جو ہے وہ پرچیس کر سکتا ہے فور اگزمپل اس کو ایک یہ آئٹم پسند آتی ہے اور وہ اس کو پرچیس کرتا ہے اور آیا وہ اس پیس کے اوپر تھا اور اس سیلر کا نیم تھا لیکن اس نے چونکہ برینڈ نیم اپنا ریجسٹر نہیں کیا جس کی وجہ سے اگر کسٹمر یہاں سے جاتا ہے اور یہاں پہ آکے اس کو یہ آئٹم پسند بھی آ جاتی ہے اور وہ اس کو جاکے پرچیس کر لیتا ہے اور یہ اس کو بیچنے والا کوئی اور سیلر ہے تو یہ جو مین سیلر تھا اس کی جو ہے وہ سیل یہاں پہ جو ہے وہ نہیں ہوگی تو یہ نقصان ہے اگر آپ اپنا برینڈ نیم سیلیکٹ نہیں کرتے اگر آپ اپنا برینڈ نیم کرتے ہیں میں نے یہاں پہ سیکنڈ پروڈکٹ اوپن کی ہے جس میں کہ یہ ایک چوپر ہے اور یہاں پہ لکھا ہوئے مور کچن یوٹینسیز فروم بنگو اب بنگو جو ہے اس نے اپنا برینڈ نیم ریجسٹر کروایا ہویا تو یہاں سے میں اس کو کلک کرتا ہوں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اور پہلے والے میں فرق کیا تھا ایزا سیلر آپ نے اس کو جو ہے وہ لازمی جو ہے کنسیڈر کرنا کیونکہ اس کا یہاں پہ نیم ہے بنگو اپلائنسز اور بنگو اس کا برینڈ نیم ہے اب جب میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو یہاں پہ میرے پر صرف 12 وائٹمز آئیں جو کہ اسی برینڈ کے تھی اب اگر کسٹمر کو یہاں پہ ایک پہلی پروڈکٹ دوسری تیسری یا ان میں سے کوئی بھی پروڈکٹ پسند آتی ہے تو وہ سیم برینڈ اور سیم جا وہ سٹور اس کے تھرو ہی وہ شاپ کرے گا اور آپ کو جا وہ سیل مل جائے گی لیکن اگر آپ کا برینڈ سٹیکٹ نہیں ہوا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو پروڈکٹ کے اوپر کسٹمر آئے گا اور ممکن ہے کہ وہ کسی اور سیلر کی کسی اور پروڈکٹ کے اوپر جا کے وہاں سے جو ہے وہ چیز پرچیس کر لے تو یہ ایک سیمپل سی ویڈیو سی جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے اپنا برینڈ نیم سٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا اور آپ کو نقصان کیا اگر آپ اس کو ریزسٹر کرتے ہیں تب آپ کو اس میں جو ہے وہ بینیفٹ ہے اگر آپ اس کو نہیں کرتے جن آپ کو جو ہے وہ نقصان ہے تینک یو